موسیقی 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 آئے زوردہ تالیو میں آئیکنڈو کے پہلے پونٹسٹن کو ویلکم کہتے ہیں مہم آفتاب موسیقی 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 ویڈیو سیالکورت For further research. آمین. کیا کرنا چاہیں گے مستقبل میں؟ I want to serve my nation as well as my country as a professor. Mostly میں یہی سوچتی ہوں کہ میں as a professor اپنی یونیورسٹی میں services دوں. Great. وہاں آپ کس passion کے ساتھ اور کس امید کے ساتھ آج اس i can do کے بائی بیویز پروگرام میں آئے ہیں؟ اور کیا امید کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ خدا نے مجھے اس پرپس کے لئے سیلیکٹ کیا دوسرا یہ کہ آہ ایم فیلنگ وری ایکسائٹڈ بائبل کے اندر میری انٹرسٹ شروع سے ہی ہے کیونکہ میں ریلی جس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اور بائبل سٹیڈی کرنا آہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے that's why I'm feeling very ایکسائٹڈ اور مجھے امید ہے کہ میں اس میں جنگ کرتا ہوں جی امام آپ بتاؤں کہ ہم اس کو کھیلیں گے کیسے جیسے کہ بتایا کہ پہلا سوال آپ کے لئے دروازہ کھولے گا اس پرگرام میں انٹر ہونے گا اگر سوال غلط ہوا آپ سٹارٹ میں ہی پرگرام سے باہر ہیں تو اس پرگرام کیونکہ بتاتا ہے جنگل کہ آپ سے صرف پندرہ سوال پوچھے جائیں گے اور جو سوال پوچھا جائے گا اس میں چار اپشن ہوں گی اے بی سی اور ڈی اور آپ کو اس میں سے کسی اے کا صحیح جواب دینا ہوگا اس کے ساتھ آپ کے پاس وہ لائف لائن ہوں گی لائف لائن میں آپ ایسا سوال جس کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کسی بھی ایسے اپنے پاسٹر سے یا اپنے فرینڈ سے یا سیلی سے جسے آپ کول کرنا چاہتے ہیں کول کریں اور آپ اسے سوال کا جواب جا ہے وہ آہ لے سکتے ہیں اور اس لئے اگر آپ نے پندرہ سوالوں کا جو جواب دیئے ان میں سے صرف پندرہ میں سے آپ نے صرف آہ پانچ سوال کا جواب دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروگرام میں دوبارہ شرکت نہیں کریں گے کم از کم آپ کا سکسٹی پرسنٹ مارکس لینا اس میں جو ہے وہ ضروری ہے تب آپ اس پروگرام میں جو ہے وہ سٹیک کریں گے سو شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے جی تو پہلا سوال پروگرام میں انٹر ہونے کے لیے سو سمجھ کے جواب دیجئے گا غلط ہوا تو آپ پروگرام سے آؤٹ ہیں بائبل مقدس کی کل کتنی کتابیں ہیں اے سکسٹی سکس بی ایٹی ایٹ سی ٹوانٹی سیون اور ڈی تھرٹی نائن اٹس اے سکسٹی سکس اے سکسٹی سکس شور لو کر دوں میں سکسٹی سکس پہلا سوال آپ کا درست ہے زورتہ تالیہ آپ کو مبارک بات ہو آپ پہلے آجوک ٹی وی کے اس پروگرام میں آئی کین ڈو کے اس پہلے پروگرام میں آپ اس پروگرام میں داخل ہو چکی ہیں مینی مینی کو گریدولیشنز تینکیو سو مچ جی ہاں ناظرین تو آج آئی کین ڈو کے اس بائبل کوز کے پہلے شو میں پہلا سوال ہم نے اس کا صحیح جواب دیا ہے پروگرام میں وہ انٹر ہو چکی ہیں بائبل مقدس کی کل کتنی کتابیں ہیں سکسٹی سکس یہ آپ بھی جا رکھے گا اور ابھی ہم آپ سے دوسرا سوال پوچھنے والے ہیں پہلا سوال صحیح ہونے کے ویسے آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوا ہوگا ابھی سمجھ لیں کہ چونکہ یہ جورڈن کا ٹرپ جیتنا ہے تو ابھی آپ دوسرے سوال پر سمجھ لیں کہ ٹیکسی بگے کا ائرپورٹ کی طرف جانے والی ہیں سو دوسرا سوال نیا اہن نامہ کی سب سے مختصر کتاب کون سی ہے اے مطی بی مکاشفہ سی تیتس اور دی دوسرا یوہنہ دس سیکنڈس ایٹس ڈی دوسرا یوہنہ دس ڈی جواب آپ کا درست ہے ویلڈن مام آپ کی تیاری بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ بہت کونفیڈنٹ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ مقابل آپ وین کر جائیں گے لیکن آپ کے ساتھ دوسرے کونٹیسٹن وہ کتنے کونفیڈنٹ اور ویل پرپیڈ ہیں یہ تو دوسرے اور تیسے پروگرام میں پڑا چلے گا لیکن امید کی کرن بہت چمکتی نظر آ رہی ہے آپ کی آہ پرسنیلٹی سے اور آپ کے جوابات سے خدا من آپ کو کامیاب کرے جی مہم تیسرا سوال آپ کی سکرین پر ٹیکسی لگتا ہے آدھے راستے تک پہنچ چکی ہے ائرپورٹ کے پلوسر سول کی کشتی کس جزیرہ پر تباہ ہوئی ہے اے مالٹا یہ کھانے والا مالٹا نہیں ہے بی سرکوسا سی پتمس اور ڈی ترو آس ایٹس اے مالٹا ایٹس اے آپ نے پہلے دو سوالوں کا جواب بہت اچھا دیا ہے درست بھی دیا ہے you were full confident تو میں نے چاہتا کہ آپ ناکام ہو ایک دہا میں آپ کو دوبارہ ٹیم دے رہا ہوں پانچ سیکنڈ کا سوچ لیں کہ جو کشتی تھی وہ کس جزیرہ پر تباہ ہوئی ہے ایم فلی کونفیڈنٹ ایٹس اے مالٹا فلی کونفیڈنٹ لو کرنے اس کو میں جی کمپیوٹر جی درست جواب بتائیے گا اے جواب درست ہے جی اس سلسل کو آگے بھاتے ہوئے چوتھا سوال امید تو نظر آرہی ہے کہ آپ سوالوں کے جواب کریکٹ دیتی جائیں گی اور دیکھتے ہیں کہ چوتھا سوال آپ اس کا جواب دے پاتی ہیں یا نہیں دے پاتی ہیں جی چوتھا سوال پرانہ اہ نامہ کس زبان میں لکھا گیا اے لاتینی بی یونانی سی ابرانی اور ڈی ارامی یا رکھے گا اگر آپ پچاس پرسنٹ سے کم رہے سکسی پرسنٹ سے کم رہے تو تب بھی آپ پروگرام سے آؤٹ ہیں ٹھیک ہے تو سو سمجھ کے جواب دیجئے گا دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اہم آئی تھنک ایڈس سی ابرانی اس سی ابرانی پہلے کبھی آپ نے اس کیونٹو لیکن پڑھا نہیں سنا کہ ابرانی میں ہے جی شور جی رامی یا عبرانی ایک بار پھر سوچ لیں کیونکہ ہم نے چاہتے کہ آپ اس مقابلے کو ہاریں اور یہ پرسنل فیور ہے میری آپ کے لیے کہ ایک بار پھر سوچیں رامی یا عبرانی میں آپ کو اپشن دے رہا ہوں دونوں میں نے کار دی سی عبرانی کمپیوٹر جی عبرانی کو لوگ کچے گا سی عبرانی آپ کا جواب درست ہے شاہباش اور میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ کنفیوز ہوں گی اور عبرانی سے آرامی کی طرف آ جائیں گی لیکن آپ کانفیڈنٹ رہے اور بے شک ہمارا پر اطرماد ہونا ہماری کامیابی کی علامت ہے ویلڈن بیٹیاں اس طرح سے اگر کانفیڈنٹ ہوں تو بالکل یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور ہماری قوم بھی ترقی کرے گی سو اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں سوال نمبر پانچ جی کمپیوٹر جی سوال نمبر پانچ سکرین پر اپیر کیجئے گا جاکوب کا بی بیٹا بی بیٹا سی کزن اموم آپ کا سی اچھی ہوتا ہے اور ڈی پوتا اٹس ڈی پوتا ڈی پوتا بے خیال ہے کہ آپ کو اب ضرور پڑ گی ہے لائف لائن لینے کی نائی ام شور اٹس ڈی آپشن لائف لائن زائر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ جواب غلط ہوا تو شاید آپ بہت پیچھے چلے جائیں جی دو سیکنڈ میں آپ کو اور دیتا ہوں بیٹا بطیجہ کزن یا پوتا اٹس ڈی پوتا اٹس ڈی پوتا ویسے سی آپ کے لئے سوٹے بر رہا ہے ہمیشہ اور آپ کامیاب ہوئی ہیں لیکن اس دفعہ ڈی ہے اس دفعہ ڈی ہے جی کمپیوٹر جی ڈی کو لوگ کریں ڈی پوتا آپ کا جواب دوسر ہے ویل دن اب تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ قابلہ ستائش کی ہے اور آپ کی پریپریشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے وہ اس کانٹیکس میں کہ جب بیبلیکل ریلیشنس کی بات آتی ہے تو عموما سوالوں کا جواب غلط ہوتا ہے وہ نہیں بتا پاتے ویل دن ای ریلی اپریشیئٹ چو امید ہے کہ آپ اس مقابلے کو وین کریں گے لیکن آپ کے علاوہ دوسرے کانٹیسٹنس کتنے کارفیڈنٹ اور ویل پرپیرڈ ہیں یہ بھی دیکھنے کے بعد پھرچ چلے گا تو کمپیوٹر جی کو لگائیں کون سا نبی زکلاج کی وادی میں زارو کتا رویا A. داؤت B. یربام C. شاول D. سولیمان دس سیکنڈ ایٹس اوپشن اے ایٹس اوپشن اے اکی آپ کی ہسٹری بھی اچھی ہے A. لو کر دوں میں جی چلیں پانچ سیکنڈ کی فیور میان دیتا ہوں آپ کو دوبارہ پانچ سیکنڈ آپ کے پاس کس بادشاہ نے بنی اسرائیل میں سب سے لمبی بادشاہ کی کس نے کی پانچ سیکنڈ اور اپشن اے اور ایڈمائیو کانفیڈنس لیکن اس دران میں آپ کو تین سیکنڈ کا اور موقع دیتا ہوں ایک بار پھر سوچ لیں سوال کو اچھی تا ریڈ کریں اور پھر سوچ لیں اپشن اے اپشن اے جی کمپیوٹر جی اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے ذرا آنسل سکرین پر دکھائیں اپشن اے بڑا سوال پوچھے جواب بلکل دروس ہے ونڈر فول مبارک ہو آپ کو آپ نے اس سوال کا جواب بھی بلکل صحیح صحیح دیا ہے اور کامیابی کے آپ بہت قریب آ چکی ہیں ہم سب کے لئے بھی یہ سیکھنے کی بات ہے کہ یربام نے بنی اسوال میں سب سے زیادہ لمبی جو تھی وہ حکومت کی تھی اور یہ وہ جواب ہے جو آپ کا غلط ہوا لیکن امید ہے کہ اگلے سوالوں کا جواب آپ ٹھیک دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے جی کمپیوٹر جی سوال نمبر ساتھ کمپیوٹر میں دکھائیے گا جی مہم کوئیشن نمبر سیون آپ کی سکرین پر ہیں اور سوال ہے کہ کس کو زیر زمین تیل کی نگرانی پر رکھا گیا جو تیل تھا وہ زیر زمین سرنگوں میں جو تھا وہ تیار کیا جاتا تھا تو کس کو زیر زمین تیل کی نگرانی پر ممور کیا گیا ہے یا رکھا گیا آپشن اے ڈاؤت آپشن بی یو آس آپشن سی یشوہ یا آپشن ڈی سیمویل لائف کال جی مہم جی آپ نے آخر کا فیصلہ کر لیا کہ آپ لائف لائن یوز کریں اور دو میں سے آپ اپنی ایک لائف لائن یوز کر رہی ہیں اور سوال ہے کہ کس کو زیر زمین تیل کی نگرانی پر رکھا گیا ہے تو کس کو کل کن اپسان کریں گے میں اپنے پاپا سے ہیلپ لینا چاہوں گی اوکے پاپا سے ہیلپ لینا چاہیں گے جی لائف لائن نمبر ون آپ کو جاری کر دی جاتی ہے آپ اپنے پاپا سے بات کر سکتی ہیں ان کو کل ملا سکتی ہیں ہم خاندر ہے ہم جا کے ہم خوش ہیں ہم جا تری ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں ہم خوش لاح ہHello ہ sûr ہاں جی پاپا یہ پاپا یہ وصل ہم خوش ہیں مدد الین تیل کی نگرانی پر رکھا گیا اپشن اے داؤد اپشن بی یو آس اپشن سی یشوا اپشن ڈی سیمویل اپشن بی یو آس اپشن بی یو آس اپشن بی یو آس اوکے جی آپ کول اپنی ڈسکریک کر سکتے ہیں تو آپ نے لائف لائن کو یوز کیا لائف لائن نمبر ون آپ نے یوز کر لی ہے اور سوال تھا کہ کس کو زہر زمین تیر کی نگرانی پر رکھا گیا آہ پویسن کا جواب مشکل تھا اپشن تھی اے داؤد بی یو آس سی یشوا اور ڈی سیمویل اور آپ کے والد نے کہا کہ یہ اپشن بی یو آس ہے ٹھیک ہے جی والد پر ٹرسٹ ہے ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ اوکے پاپا کی لائلی کا ہنڈر پرسنٹ اتبار کمپیوٹر کیا کہتا ہے کمپیوٹر جی ذرا جواب لگائیے گا کہ اس سوال کا اصل جواب کیا ہے اپشن بی یو آس جواب درست ہے جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیس کا آپ جینئس ہیں آپ کے پاپا بھی جینئس ہے اور آپ اپنے پاپا کی وجہ سے شاید جینئس ہیں اور وہ علم کی سپیرٹ آپ کے اندر بھی ہے کیا کرتے ہیں آپ کے پاپا میرے پاپا سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں تھرٹی ون یئرز ان کا ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں ایکسپیرینس ہے ٹھرٹی ون یئرز جی اس کے علاوہ وہ ماسٹر ان ڈیوینٹی میں بھی ایکسپیرٹ ہے مینز کہ ایز ان ریلیجیس آہ گائیڈر سپیرٹیل گائیڈر بھی ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں اور ماسٹر بھی کافی سپیرٹ بھی بلکل میں اندازہ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ سوال زرہ تر لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں اور انہوں نے فوری طور پر اس سوال کا جواب آپ کو بتایا ہے جو کہ بالکل درست ہے سو آپ کے پاپا کو اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم انہیں مبارک بات کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ضرور ون کرے گی اور ضرور جورڈن جائے گی اور یہ خوشی جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں گے آہ کیا اچھی بات ہے کہ اگر گھروں میں پیرنٹس اسی طرح سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خدا کی تعلیمات سکھاتے رہیں کلام کے مطلب سکھاتے رہیں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں اسی طرح سے ہون ہار رہوں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آئی کینڈ ڈو کا جو پرپس ہے مقصد ہے وہ صرف کلام سکھانا نہیں ہے بلکہ اس کلام کی روشنی میں نوجوان نسل کو چمکدہ بنانا اور ان کو جو ہے وہ ایسی راہ میں ڈالنا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب ہوں جس طرح اس بیٹی آپ کے والد نے آپ کو سکھایا تو آپ صرف آہ بائبل میں جو ہے وہ نالج نہیں رکھتے بلکہ آپ جو دوسرا نالج ہے صرف وہ بھی اس میں بھی ترقی کر رہے ہیں اور اپنی لائف میں بھی سکسیس فول جا رہے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے اور میں دعا ہے کہ سب بچوں کے پیرنٹس جو ہے وہ اسی طرح سے ہوں تو اگلے سوال کے طرح چلتے ہیں کامیابی قریب قریب نظر آ رہی ہے اور چند سوالات رہ گئے ہیں اور امید اس وقت آہ میں آپ کے چہرے پر دیکھ سکتا ہوں کیونکہ صرف اب تک دو سوالوں کا جواب غلط ہوا ہے موسیقی